آزاد کشمیر میں ایک زرداری پھر سب پر بھاری ثابت ہوئے پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ پاکستان تحریک انصاف کے منعرف رکن قانون ساز ایسیملی چودری انوارو لک اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں کی مشترکہ حمایت سے تریپن رکنی ایوان میں ارتالیس ووٹوں کے ساتھ بھاری اکثریت سے پاکستان کے زیر انتظام جمعو کشمیر کے پندرویں وزیر آزم منتخب ہو گئے ہیں بدو اور جمعیرات کی درمیانی شب ساڑھے بارہ بجے شروع ہونے والے قانون ساز ایسیملی کے اجلاس میں نئے قائد ایوان کے لیے ووٹنگ کا شیڈول دیا گیا لیکن مقررہ وقت میں ان کے مقابل کسی بھی امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کروائے تاہم ذابطے کی مطابق ووٹنگ کے نتیجے میں تریپن کے ایوان میں چودری انوارو لک کے حق میں ارتالیس ووٹ ڈالے گئے پانچ ارکان ایسیملی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا یو چودری انوارو لک بھاری اکثریت سے پاکستان کے زیر انتظام جمعیر کے پندرویں وزیر آزم منتخب ہو گئے ووٹنگ کے عمل میں پانچ مبران غیر حاضر تھے جن میں مسلم کانفرنس کے سردارت اتیق احمد جمعیر پیپلز پارٹی کے سردارت حسن ابراہیم علی شان سونی اور شہدہ سغیر کے نام شامل ہیں جبکہ سردار تنویر علیاز خان عدالت سے ناہل قرار دیے جانے کے بعد اپنی رکنیاں سے محروم ہو چکے ہیں تاہم سردار تنویر علیاز خان نے ایک سرکولر جاری کر کے بطور صدر تحریک انصاف جمعیر اس انتخاب سے لا تعلقی کا اظہار کیا واضح رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام جمعیر کی قانون ساز ایسیملی کی 53 نشستوں میں سے 31 تحریک انصاف 12 پیپلز پارٹی جبکہ 7 نشستے مسلم لیگ نون کی ہیں مسلم کانفرنس اور جمع کشمیر پیپلز پارٹی کی ایک ایک نشست ہے جبکہ قائد ایوان منتخب ہونے کے لیے 27 ووٹ درکار تھے خیال رہے کہ چودری انوار الحق سپیکر اسمبلی کے عہدے پر فائز تھے اور زلہ بھمبر سے تعلق رکھتے ہیں وہ جولائی 2021 کے عام انتخابات میں بھمبر کے حلقہ لے 7 سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا شیڈول جاری ہونے سے قبل انوار الحق نے اس پیکر کے عوضے سے استیفہ دیا اور اس کے بعد ان کا نام وزیر آزم کے طور پر دیا گیا انوار الحق کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تاہم جمعیرات کو طویل بشاورت کے بعد ان کی قیادت میں بننے والے پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے اپوزیشن جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ معاملہ تیپا گئے تھے یوں وہ اپوزیشن کی حمایت حاصل کر کے نئے وزیر آزم منتخب ہو گئے ہیں یوں ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں پانچ روز تک مسلسل جاری جوڑ توڑ کے بعد ملاخر قائد ایوان کے انتخاب کا مرحلہ تیپا گیا ہے قائد ایوان کے انتخاب کے بعد خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی آزاد جمہ کشمیر کے صدر چودری یاسین اور مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر نے نو منتخب وزیر آزم چودری انوار الحق کو مبارک بات دی بعد ازہ نو منتخب وزیر آزم آزاد کشمیر چودری انوار الحق نے اسبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور آج انہیں پی ڈی ایم اور تحریک انصاف نے وڑ دیا چودری انوار الحق نے کہا کہ اس ایوان میں کون اپوزیشن ہوگا اور کون حکومت میں آنے والا وقت بتائے گا جتنے دن کام کروں گا ریاست کے بچے بچے کو پتہ چلے گا میں تربیت یافتہ سیاسی کارکن ہوں کسی حادثے میں نہیں آیا اب ہر شہری ریاست کے وزیر آزم کے احتساب کا پورا حق رکھے گا انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے وڑ دیئے ایک سیاسی کارکن کی مہراج ہے کہ ایک بی ڈی میمبر سے ہوتے ہوئے وزیر آزم بنا خیال رہے کہ چودری انوارو لکھ نے اپتدائی تحریم میری کانوینٹ سکول راولپنڈی سے حاصل کی پرائیمری تعلیم کے بعد ان کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا جہاں انہوں نے میٹریک کلیسنٹ مارڈل سکول سے کیا انٹرمیڈیٹ اور گریڈویشن گارمنٹ کالیج لاہور سے کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہ کالیج سے الیل بی کی ڈگری حاصل کی انوارو لکھ انیس سو کانوے میں بارے اٹلا کرنے کے لیے لندن گئے لیکن اپنی والدہ کی خرابیہ صحت کے باعث انہیں تعلیمی سلسلہ عدورہ چھوڑ کر واپس آنا پڑا چودری انوارو لکھ کئی مرتبہ قانون ساز اسمبلی کے رکن منتقب ہو چکے ہیں اس سے قبل انہوں نے چند ماہ کے لیے ڈپٹی فوڈ کنٹرولر کے طور پر ملازمت بھی کی جلد ہی استیفہ دے دیا انیس سو چھانوے میں وہ اپنے آبائی زلہ بھمبر واپس آئے اور وہاں کے ڈسٹرک ایڈمنیسٹرٹر مقرر ہو گئے اس کے بعد سے چودری انوارو لکھ کے سیاسے سفر کا آغاز ہوا اور وہ کئی مرتبہ الیکشن جیت کر رکن قانون ساز اسمبلی بنے واضح رہے کہ دس اپریل کو پاکستان کے زیر انتظام جمعو کشمیر کے وزیر آزم سردار تنویر علیاس خان کو وہاں کی ہائی کورٹ نے توہین عدالت کے نوٹس پر طلب کیا تھا جس کے بعد انہیں عدالت نے دو برس کے لیے ناہل قرار دے دیا تھا سردار تنویر علیاس پاکستان تحریک انصاف کشمیر کے صدر بھی ہیں ان کی وزارت عزمہ سے فراغت کے بعد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں نافذ عبوری آئین ایکٹ انیس سو چوہتر کے تحت خواجہ فاروق احمد کو نئے قائد ایوان کے انتخاب تک صدر ریاست نے قائم مقام وزیر آزم مقرر کیا تھا جولائی دوہزار اکیس میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی تھی اور سردار عبدالقیوم خان نیازی وزیر آزم منتخب ہوئے تھے تاہم ایک برس بعد انہیں اپنی جماعت کے عراقین اسمبلی کی جانب سے تحریک ادم اعتماد پیش کرنے کے بعد مستعفی ہونا پڑا عبدالقیوم نیازی کے بعد سردار تنویر علیہ وزیر آزم بنے لیکن وہ ایک برس کے اقتدار کے بعد عدالتی فیصلے کے تحت ناہیل ہو کر وزارت عزمہ اور اسمبلی رکنیت سے محروم ہو گئے تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا